پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے میں دس محرم کے دن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہرگز 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 نہیں کرنا چاہیے جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں دس محرم کے دن ضرور سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسا دن ہے ایسا واحد دن ہے جس کا انتظار لوگ سال بھر سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں اگر ہم جانے ان جانے میں چھوٹی سی بھی گلتی کر دیں تو پورے سال بھر تک گردش پریشانیاں بیماریاں ہم سے دور نہیں ہو سکتی چاہیں کتنا بھی کچھ کر لیں خیر و برکت اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے اور کھلی نہیں سکتا تو یہ ویڈیو بہت خاص ہے مہربانی کر کے آپ تمام لوگ ساری چیزوں کو بہت دھیان سے سنیے گا پورے دنیا میں ہی محرم کا جو ہے یہ فیسٹیبل جو لوگ ہے مناتے ہیں الگ الگ لوگوں کے رتی رواز ہیں الگ الگ طریقے سے لوگ اس کو کرتے ہیں لیکن ویرحال ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا اس دن کرنا چاہیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں دھیان سے سنیے گا سب سے پہلی چیز دس محرم کے دن ہمیں اپنی نفس پر کنٹرول نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لینا چاہیے کیسے کوئی کسی طریقے کا کوئی میوزک گانا یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے اور ویسے تو یہ چیزیں کبھی نہیں ہونا چاہیے اور زور زور سے ہسنا مزاگ کرنا کسی کے مزاگ بنانا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے میاں بی بی ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں بہتر رہے گا خانے پینے میں سادگی اختیار کر لی جائے دس محرم کے دن اور جب بھی آپ دس محرم کے دن اپنے بچوں کو دیکھیں آپ کے جو بچے ہیں جب بھی دس محرم کے دن آپ کی نظر آپ کے بچوں پر پڑے تو آپ سب سے پہلے امام حسین کے بچوں کو یاد کریں اور جب بھی دس محرم کے دن آپ پانی پییں گے تھنڈا پانی پییں شربت پییں کوئی بھی چیز تو مولا حسین کی پیاس کو بھی ضرور سے یاد کریں کربلا کا وہ میدان ہر کسی کے دل میں ہونا چاہیے وہ امام حسین کی پیاس کربلا کا میدان ہر کسی کے دماغ میں ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں اور اس میں جو ہے دس محرم کے دن نفسانی خواہشات سے دور رہیں اور امام حسین کو جو بھی شخص دس محرم کے دن یاد کرتا ہے کربلا کے وہ میدان کو یاد کرتا ہے امام حسین کو یاد کرتا ہے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے تو اللہ اسے پورے سال اللہ اسے پورے سال اس انسان اور اس انسان کے گھر اس انسان کو اور اس انسان کے گھر کی طرف اپنا رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے یاد رکھے گا اس انسان کی طرف اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے کیونکہ اللہ حسین سے بہت محبت کرتا ہے حسین کا جو شخص بھی ذکر کرے دس محرم کے دن تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے دل میں جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں اللہ ان خواہشات ان حاجتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے امام حسین کو یاد کر کے غمزدہ ہو اور کربلا کے اس میدان کو یاد کرے اور جو چیزیں اس میں میں نے بتائی تمام کا جو ہے اس کو فالو کرے اور اس کے بعد میں جو بھی ایسا شخص ہوتا ہے اس کی طرف اللہ اپنا رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور گزب کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا جو انسان دس محرم کو زور زور سے ہستا ہے جو انسان دوسرے لوگوں کا دس محرم کے دن زور زور سے مزاگ بناتا ہے اپنی نفسانی خواہشات میں مفتلا رہتا ہے اس کو امام حسین کی یاد تک نہیں آتی کربلا کے وہ منظر کو کبھی یاد نہیں کرتا اور اپنی نفسانی خواہشات میں گرفتار رہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے آنے بالا پورا سال پریشانیوں سے بھرا ہوگا مسئیبتوں سے بھرا ہوا ہوگا اور ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھرا ہوا ہوگا یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت دیان سے سنیے گا دس محرم کا بہت ہی عدب کرنا ہے اعترام کرنا ہے سمجھ رہے ہیں اس کو ہلکے میں مت لیجے گا بہت خاص چیزیں بتائی ہیں بہت سیلیکٹڈ چیزیں ہیں یہ لیکن یہ بہت بڑی بڑی ہیں سمجھ رہا ہے اس چیز کا آپ نے خیال لکنا ہے اور اس چیز کا خیال کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو وقت رہتے آپ کسی کے گھر میں شیئر کر دیں گے کسی بندے کو شیئر کر دیں گے یا مو سے بھی بتا دیں گے شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ضرور سے سباب ملے گا ایک بھی بندہ اس پر عمل کر لے گا تو آپ کو ضرور اس کے بدلے میں سباب ملے گا سمجھنا ہے تو اس چیز کا بھی خیال لکھئے گا یہ بلی بیچ میں یہاں پر ہی آگئی ہے بلی ویڈیو بناتے بھی بیچ میں آگئی ہے دیکھو دیکھو سامنے دیکھو سامنے دیکھ لو سمجھنا چلیے اور ہاں ابھی کہیں جائیے گا مت ایک بہت خاص ضروری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت خاص چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ چھوٹا تھا ویڈیو آپ نے آپ کی سکرین پر لگا دیا ہے یہ بہت خاص پاورفل ویڈیو ہے اس میں بہت خاص چیز میں نے بتائی ہے تو میرے کہنے سے چار پانچ مٹ کا وقت نکال کر یہ ویڈیو ضرور سے دیکھیں ہر انسان کے ویڈیو کام آئے گا ہمیشہ بری چیزوں سے بچے رہو گے تو میرے کہنے سے ضرور سے ویڈیو کلک کر کے ابھی دیکھیں